سنلاخ اور خوشک پہالوں پر مشتمل پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی سرزمین اپنے سینے میں قدرتی وسائل کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں ان کوئٹا سے تقریباً تین گھنٹے کی مسافت پر زیارت کا پرفضاء اور صحت افضاق مقام واقع زیارت کا نام بابا اے قوم قائد آزم محمد علی جنا کے ساتھ ایسے جڑا ہے کہ اسے سنتے ہی ذہن میں قائد کا سراپا لہرانے لگتا ہے مگر کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سرسبز وادی کا نام زیارت وہاں پر موجود ایک بزر خرواری بابا کے مزار کی وجہ سے رکھا گیا تھا زیارت کی ایک اور وجہ شہرت یہاں موجود تقریباً بارہ ہزار چھے سو ایک اور پر پھیلا سنوبر کے درختوں کا قدیم جنگل جہاں پر پانچ ہزار سال پرانے درخت بھی موجود ہیں کوئٹا سے تقریباً ایک سو تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع زیارت کا صحت بخش اور شفاف ماحول دراصل سطح سمندر سے دو ہزار چار سو انچاس فٹ بلندی کے علاوہ ان جنگلات کا بھی مرہون منت ہے زیارت میں سیب اور چیری کے باغات بکسرت ہیں اور مشہور مقامی پکوان سجی اور روش لذت اور ذائقے میں لا جواب ہے زیارت کے قریب آتے جائیں تو تھنڈی ہوائیں استقبال کرتی ہیں اسی لئے مقامی لوگ اسے تھنڈا زیارت کے نام سے بھی پکارتے ہیں تقریباً دو سو کلومیٹر طویل وادی زیارت کا فضا سے نظارہ کریں تو یہ ایک کمان کی صورت نظر آتی ہے تاریخی اہمیت کی حامل زیارت ریزیڈنسی کا آرکیٹیکچر لا جواب ہے قائد ریزیڈنسی پہلے زیارت ریزیڈنسی کہلاتی تھی اسے اٹھارہ سو بانوے میں برطانوی سامراج کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا قائد کو زیارت سے اس قدر انستہا کے باباِ قوم نے زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے زیارت کا انتخاب کیا بعد ازا زیارت کو قومی یادگار اور تاریخی ورسہ قرار دے کر محفوظ کر دیا گیا آٹھ ہزار سکوائر فٹ پر تعمیر کردہ یہ ہوادار ریزیڈنسی چاروں اطراف سر سبز باغوں اور ہرے بھرے لانس میں گری آٹھ کمروں پر مشتمل ریزیڈنسی میں بالائی منزل پر جانے کے لیے لکڑی کی سیڑیاں بنائی گئی ہیں قائد کی خوابگا بالائی منزل پر قائد کے کمرے میں داخل ہوں تو دھرکن تیز ہو جاتی ہے ذہن میں قائد کا جیتا جاگتا پروکار تصور اُبھرتا ہے دل تظیم کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے جبکہ آنکھیں احترام اور تشکر کے جذبات سے چھلکنے لگتی ہیں کہ نہ جانے ہم اپنے عظیم قائد کے احسانوں کا حق ادا کرنے میں کب کامیاب ہوں گے قائد کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرس کی شدت کے دوران بھی قائد آزم لون میں میز کرسی پر بیٹھ کر بلا بلا ناغا افیشل ورک کرتے تھے قائد ریزیڈنسی کی سرط پر دھیمے قدموں چہل قدمی کیا کرتے تھے سنوبر کے درخت اور جنگلی پھول قائد کو بہت پسند تھے ویڈیو پسند ہو تو لائک اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا شکریہ اللہ حافظ